بار بھی بارت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کے فضل و کرم سے چوتھی نوہ شروع ہو رہی ہے یہ مفرد ہے مرکب ہے مرکب کی تعریف کیا ہے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنایا گیا ہو اور زیادہ معانی بارت دلالت کرے مرکب کی پھر کتنی قسمیں ہیں دو مرکب مفید مرکب غیر مفید مرکب مفید کی تعریف کرو مرکب غیر مفید کی تعریف کرو جی آپ بتا سکتے ہیں انو اور را بھی یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے مرکب غیر مفید ہے سمجھا گی انو اور را بھی انہمانے چوک تھی نوہ انہوں کیے جی نہ کو گالبا سمجھ آئی نہ کش مرکب مفید تو وہ ہوتا ہے بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے سننے والے کو فیدہ تاما حاصل ہو جائے اے تو پتہ کوشی نہیں لگیا اچھا یہ بن گیا مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید کی قول کتنی قسمیں ہیں چودہ قسمیں ہیں آپ بتا سکتے ہیں اسلامی بھائی چودہ میں سے یہ کون سی قسم ہے مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں جو موصوف اور صفت سے مل کر بنے وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے انوہ الرابعو یہ انوہ مرفوع کیوں پڑا ہے حضرت مقتداء ہے مقتداء ہے الرابعو کیوں مرفوع پڑا ہے صفت ہے کس کی انوہ کی آپ نے صفت پڑایا قانون بھی سنا دی دی حضرت پہلے کو محصوف دوسرے کو کسی حضرت بناتے ہیں حروفن یہ حروف کی کون سی حالت ہے رفی حالت اس کی رفی حالت کیوں ہے یہ خبر ہے مقتداء کس کو بنایا ہے انوہ الرابع کو آپ نے بنایا مقتداء حروفن کو بنایا خبر قانون کیا ہے جہاں معرفہ کے بعد ناکرہ آجائے معرفہ کے بعد ناکرہ آجائے معرفہ کو مقتداء ناکرہ کو خبر بناتے ہیں حضرت آپ بتائیے تانسیبول اسمہ تانسیبودی کے لی حالت عداس دیں گا رفی حالت رفی حالت کیوں ہے یہ نواسب جوازم سے خالی ہے اچھا الاسم کی کون سی حالت ہے اس کی نسبی حالت کیوں ہے یہ مفعول بھی ہے تانسیبو فیل کا تانسیبو فیل لازم ہے متعددی ہے فیل متعددی کسے کہتے ہیں مفعول بھی کا تقاضہ بھی فیل لازم اور متعددی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے حضرت سیغہ باہر مذکر گیا ہے ماضی کا لفظ نہیں کوئی سمجھ بھی لگا دیتا ہے ترجمہ میں نیک لازم آجائے متعددی ہے اگر ترجمہ میں نیک لفظ نہ آئے تو وہ فیل ہے اگر کسی کو ترجمہ کرنا نہ آتا ہو تو وہ اس فیل کے مصدر کو دیکھ لیں اگر مصدر فعول ان کے وزن پر ہے تو اکثر طور پر فیل لازم ہوگا اکثر طور پر پکا ٹھکا قائدہ نہیں ہے جیسے ان نومو سونا مصدر فعول ان کے وزن پر ہے نہیں ہے لیکن ہے لازم ناما وہ ایک مرد سویا مصدر کو دیکھ لیں فعول ان کے وزن پر ہے یا اگر مصدر فعول ان کے وزن پر ہے تو اکثر طور پر فیل لازم ہوگا اور اگر مصدر فعول ان کے وزن پر نہیں ہے تو اکثر طور پر فیل ترجمہ کرتی ہوگا انہی بات سمجھ آگئی یہ چلو بھئی اگر اس کا عراب سولہ قسموں میں سے کون سی قسم والا اور عرابیوں کا کون سی قسم والا حروفوں کا عراب کون سی قسم والا جمع مقصر منصرف جمع مقصر منصرف کسے کہتے ہیں یہ تو ہے نا منصرف کی تاریخ جمع مقصر منصرف اس جمع کو کہتے ہیں جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے اور منصرف کے نو اسباب میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے کام مقاموں نہ پائے جائے یہ ہوتی ہے جمع مقصر منصرف اس کا واحد کیا ہے حروف کا حرف ہے تو اس کے واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہے حا را فا را کے بعد فا ہے اور حروف میں را کے بعد واو آگی ہے اس کے واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہے تو تیسری قسم کا عراب کس طرح آتا ہے عراب لفظی آتا ہے تقدیری عراب الحرکت آتا ہے عراب الحرف عراب الحرکت کسے کہتے ہیں زبر زیر پیش کو کہتے ہیں یہ تیسری قسم کا عراب کس طرح آتا ہے جار کسرہ لفظی کے ساتھ آتا ہے تان سیبو کی وجوہ عراب کے اعتبارت فیل مزارے کی کتنی قسمیں ہیں ان چار قسموں میں سے کون سی قسم عراب ہے فیل مزارے صحیح مجردہ زمائر بارضا منونے تاکی تان سیبو تان سیبو اسمہ اسمع کی کونسی حالت ہے اس کہہ یہ کونسی قسمو آئے گا پہلی قسمو آپ آئے گا یہ وہی ہے حتان سیبو یسیگا دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے دو میں سے ہے ابتدائی کلام میں ہے درمیانے کلام میں درمیانے کلام میں ہے کیا بن رہا ہے ترکیب میں اب اس کا فائل ظاہر آئے گا زمیر آئے گا کیا نکالوگے اچھا ہیا نکالو بھئی ہوا نکالو سیگا مہنس کا ہاں شاہ باش سیگا مہنس کا ہے تو زمیر بھی مہنس کی نکلے گی اچھا آپ اس کا پھر مرجع بھی بتا سکتے ہو کون ہے روفن کو آپ نے بنایا مرجع راجع اور مرجع کے دمیان تو مطابقت کون ضروری ہے مرجع جو ہے وہ جمعہ ہے زمیر واحد کی ہے مرجع جو ہے وہ مذکر ہے زمیر مہنس کی ہے مطابقت ہی نہیں ہے بہت سمجھا کی یہ کہا جمعہ جمعہ مقصر واحد مہنس کے حکم میں ہوتی ہے ان نوعو اس کا عراب اصلی ہے عراب طبیعہ عراب اصلی کسے کہتے ہیں اس کا عامل کون ہے عراب اصلی ہے عراب طبیعہ عراب طبیعہ کسے کہتے ہیں تو طوابعے کی کتنی قسمیں پڑی ہیں پانچ قسموں میں سے کون سی قسم ہے صفت کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی یہ صفت بحال ہی ہے صفت بحال مطالقی ہی بہلے میری گاں سن لیا صفت بحال ہی ہے صفت بحال مطالقی ہی صفت بحال ہی ہے حروفون جی حضرت اس کا عراب اصلی ہے عراب طبیعہ عراب اصلی کسے کہتے ہیں عامل کی کتنی قسمیں ہیں کون کون سی اس کا عامل لفظی عامل مانوی ہے عامل لفظی کسے کہتے ہیں عامل لفظی کی پھر کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں کون کون سی آپ مجھے یہ بتاؤ الاسم کا جو عامل ہے مروف عاملہ میں سے ہے افعال عاملہ میں سے ہے یا اسمائی عاملہ میں سے ہے افعال عاملہ میں سے کون سا فیل ہے وہ لکتے فیل ہے فیل ہے یہ لازم ہے متعدی ہے ہے تانسیبو فیل متعدی ہے فیل متعدی کیا عمل کرتا ہے فیل متعدی عمل کیا کرتا ہے اپنے فائل کو رفع اور سات اسمہ کو نسب دیتا ہے تو تانسیبو فیل نے الاسم کو کیا کیا ہے نسب دے دیا الاسمہ بان کیا رہا ہے ترکیم میں مخبول بھی کی تعریف کیا حضرت ہر کو اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فائل کا فیل واقع ہو فاقاتی ترکیم پیچھے ہو چکی جی انا الاول حروف تاجر الاسمہ فاقات واہیہ سابعاتو احروفن جی حضرت یہ ضمیر کون سی ہے جو میرے مرفوم انفس ترکیم میں کیا بنتی ہے ہمیشہ مبتلا ہمیشہ نہیں بھئی اکثر طور پر مبتلا بنتی ہے یہ ضمیر کا مرجع کون ہے خالد حروفن یہ اس کی خبر کون ہے سابعاتو احروفن سوا پر تنمیل کیوں نہیں پڑی مضاف ہے کتنے آداد ہیں جو اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تیرہ کون کون سے بتا سکتے ہو سابعاتو احروفن احروف کی کون سی آلت ہے جرری آلت کیوں ہے اس کا مضاف کون ہے سابعاتو کی کون سی عالت ہے اس کی رفی عالت کیوں ہے کس کی ہیا زمیر کی کیا بان رہی ہے یہ خبر بان رہی ہے زمیر کا اعراب اصلی ہے طبیعہ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں اس کا عامل کون ہے اچھا آپ یہ بتا دیں اس زمیر کا اعراب سولہ قسم میں سے کون سے کسم آئے گا زمیر کا مبنی ہے مبنی کا اعراب اس سولہ قسمیں اس میں مورب کی تو پھر تلاش کرتے ہیں یہ تو آئی مبنی اچھا پھر مبنی کی کتنی قسمیں حضرت کون کون سی یہ مبنی غیر الاصل ہے مبنی غیر الاصل ہے مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں جو بضاعتے خود مبنی ناوہ سے مشابہت کی قدس مبنی ہے کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے زمیر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے حرف کے ساتھ کس طرح مشابہت ہے ثابت کرو جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اس طرح زمیر بھی اپنا معنی بتانے میں مرجے کی محتاج ہوتی ہے اس زمیر کا مرجے کون ہے حضرت حرف جی واہیہ صاحب آتو احرفین الواو اس الواو پر کتنے اراب پڑھ سکتے ہیں تین پڑھ سکتے ہیں کیا کیا بنا سکتے ہیں اس کو مبتدہ بھی بنا سکتے ہیں مہا قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں آنی فعل محضوف کا ہر وہ جگہ جہاں کسی چیز کو اجمالاً بیان کیا گیا ہو آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہو تو تفصیل کے اندر تین ترقیبیں ہو سکتی ہیں الواو واہیہ بیمانا ماہا اسی طرح بڑھا ہے یہ ضمیر پھر سے آگی جی بیمانا ماہا اے جار کوئی ترقیب جہ کی بن رہا ہے جی خبر جار مجلو ترقیب میں کتنی چیزیں بن سکتے ہیں چار بن سکتے ہیں چار کون سی ہیں مبتدہ کی خبر بن سکتے ہیں یا موصول کا صلح بن سکتا ہے یا موصول کی صفت بن سکتا ہے یا ذو الحال کا حال بن سکتا ہے یہ چار چیزیں بن سکتے ہیں مبتدہ کی خبر یا موصول کا صلح یا موصول کی صفت یا ذو الحال کا حال بغیرہ یہ بن سکتے ہیں بیمانا ماہا اے خالد یہاں پر یہ جار کوئی کیا بن رہا ہے ترقیب میں خبر بن رہا ہے یہ جار مجلو ظرف اللہو ہیں ضرف مستقر ضرف مستقر کسے کہتے ہیں حجہ جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں حضرت یہ چار مزریں کون حصول ثبوت وجود یہ چار مزریں ان میں سے کوئی مناسب ساسی کا نکال کر جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کون ساسی کا نکالو گے سابیتہ تون آپ نے مونس کا سی کا نکال لیا حضرت آپ مذکر نکال لیں سابیتون اگر آپ مذکر کا سی کا نکال تو راجی اور مرجے کے درمیں مطابقت نہیں رہے گی اچھا آپ نے سابیتون کو مرکجہ سابیتہ تون مرفوع نکال لیا منصوب نکال لیا مجرور نکال لیا یہ کیا بنے گا جارمی متعلق ہو کہ خبر بنے گا اور خبر مرفوع ہوتی ہے اس لئے ہم نے مرفوع ہی نکالا ہے وَاِيَ بِمَعْنَا مَعَا مَعَا دی کے لی عالت ہے حضرت جرری عالت کیوں ہے اس کا مضاف کون ہے مانا کی کونسی عالت ہے جرری اس کی جرری عالت کیوں ہے اچھا آپ نے کہا مانا کی عالت ہے جرری اس پر جر نہیں پڑا آپ نے جر تقدیری ہے تقدیری ہے کونسی کسوں والا عراب آئے گا جرری کس ہے اس میں مقصور کسے کہتے ہیں اس میں مقصور کا عراب کس طرح آتا ہے ربا سمت تقدیری کسا جر کس طرح تقدیری کسا ہاں جی بڑی خاف کرنا کاریاں رہی جار تقدیری کے ساتھ اس کی کونسی عالت ہے رفی عالت کیوں ہے اس طرح دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے ابتدائی کلام ہے درمیانے کلام میں ابتدائی کلام میں جب یہ دو سی ابتدائی کلام میں مباہد مذکر گئے محمدت سے گئے خواہ ماضی ہوں خواہ سارے بھی ابتدائی کلام میں تو پھر فائل کیا آتا ہے اکثر طور پر ظاہر آگئے جو الماہو والخاشابہ یہ حضرت الخاشابہ کی کونسی حالت ہے نسبی حالت کیوں ہے مفقول ماءہو مفقول ماءہو کی تعریف کیا ہے مفقول ماءہو ہر اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ماءہو کے بعد واقع ہو جو جو بمانا ماءہو جی الماءہو اس کا اعرابہ استوافیل خواہ جی اس کا اعرابہ اس کا اعرابہ کون ہے اس کا عامل کون ہے استوافیل استوافیل اس کا عامل ہے استوافیل لازم ہے متعدلی ہے معنی ہے پانی لگڑی کے ساتھ برابر ہو گیا یہ پھر لازم ہے متعدی ہے لازم ہے کیونکہ اندر پر نیک ہوئی نہیں آیا دی پھر کیا ہے لازم ہے اور لازم کا مفول مہا ہو مفول یہ آج آتا ہے مفول بھی نہیں آتا پھر لازم کا کیا نہیں آتا مفاہی رہا جاتے ہیں نا مستو الماء والخاشباتا وإلا وحی لِلإستثناء ہی لِلإستثناء ایسے ہے جیسے ہی بھی معنی مہا ہے آگے نا بوجان القوم الا زیادن جی القوم اس کی کونسی آلت ہے رفی آلت کیوں ہے جاہا فیل کا فائل ہے جاہاں القوم الا زیادن ازادی کیڑی آلت ہے جس کی نسبی آلت کیوں ہے مستثناء کے عراب کی کتنی قسمیں ہیں چار قسموں میں سے کونسی قسم والا عراب ہے پہلی قسم کونسی ہے پہلی قسم کے پھر چار صورتیں ہیں کیڑی صورت ہے پہلی قسم ویارو بیان کر مستثناء مستثناء اللہ کے بعد مجھے مواقع ہو تو منصوب ہوگا مستثناء متاثر اللہ کے بعد منصوب ہوگا جی تو یہ کیا آگیا منصوب ہے جان القوم الا زیادن حقے کی ویا وحی لنیدہ التریب جی آلت تریب کی کونسی آلت ہے حضرت جنری آلت کیوں ہے جس کا مضاف کون ہے نیدہ کی کونسی آلت ہے جنری آلت کیوں ہے شروع میں لام جا رہا ہے آپ نے نیدہ کی القریب کی طرف اضافت کیا قانون کیا ہے ناکرہ مارفہ کی طرف مضاف ہو جاتا ہے مضاف ہو جاتا ہے جی حضرت نیدہ لنیدہ القریب یہ جار مجرور ترقیب میں کیا بن رہے ہیں خبر خبر کس کی خبر ہے ہیہ زمیر مرفو منفصل کی یہ کیا ہے اچھا اس جار مجرور کا متعلق کون ہے حضرت سابتہ تن اب بول دیو چیہ سابتہ تن لنیدہ القریب والبعید البعید کی کونسی آلت ہے اس کی جاری آلت کیوں ہے کس پر عطب ہے القریب پر اچھا ہیہ زمیر کا اعراب اصلی ہے رابطہ بھی اعراب اصلی اس کا عامل کون ہے نیدہ کا اعراب اصلی ہے رابطہ بھی اس کا عامل کون ہے الکریب کا اعراب اصلی ہے رابطبی اس کا عامل کون ہے نیدہ مزاف القریب کا اعراب اصلی ہے رابطبی اعراب اصلی ہے اس کا عامل کون ہے نیدہ مزاف نیدہی مزاف مزاف ہے تو مزاف علیہ میں عامل مزافی ہوتا ہے لنیدہ القریب والبعید کی اسلامی البعید کا اعراب اصلی ہے رابطبی رابطبی کسے کہتے ہیں کس کے تابعے ہو کر آیا ہے آل قریب کے توابع کی کتنی قسمیں ہیں پانچ میں سے کونسی قسم بناوگی عطف بال حرف کیا ہے عطف بال ارضی تعریف آن دی ہے جو حرف عطف کے بعد مذکور ہو اور نسبت سے دونوں اسے کہتے ہیں عطف بحرف چلیں آنگے وَآَيَا وَحَيَا وَهُمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ اُمَا زمیر یہ کونسی حضرت مرفو منفصل کیا بن رہی ہے ترقیب میں مبتدائی زمیر کا مرجے کون ہے ایاء اور حیاء زمیر تصنیح کیا تو مرجے بھی اچھا زمیر کو بنایا آپ نے مبتدائی اس کی خبر کون ہے لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ اَيْبَ الْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةَ الْمَفْتُوحَةَ اس کی کونسی آلت ہے حضرت اس کی رفی آلت کیوں ہے سیفت کانون کیا ہے اُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيبِ یہ ایسے ہی ہے جیسے اَمَا لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ اَمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيبِ وَحَذِهِ الْحَروفُ الْخَمْسَةِ اَاگر یہ ہاتھ عرفِ تنبی آپ نے پڑھا نا اسمہ اشارات کیا اعداد آنے دینے وغیرہ نا تو کبھی کبھی مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے شروع میں ہا تنبی کی لگا دیتے ہیں تو یہ ہا تنبی کی لگا دی گئی ہے آگے اس میں اشارہ کیا ہے ذہی ذہی کا استعمال بتا عدرت واحد کے لیے ہوتا ہے تصنیح کے لیے ہوتا ہے جمع کے لیے واحد کے لیے ہوتا ہے اچھا مذکر کے لیے ہوتا ہے مونس کے لیے مونس کے لیے ہوتا ہے ہا ذہی کو ہم بنائیں محصوف الhorوف کو بنائیں صفت تو پھر اس صورت میں محصوب صفت کے درمیان مطابقت نہیں کیونکہ ہی اس میں اشارہ کے استعمال تو واحد محنس کے لیے ہوتا ہے والا روپ جو ہے یہ تو جمع ہے یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد محنس کے حکم میں ہوتی ہے ال خمسہ اس کی آلت کون سی ہے رفی آلت کیوں ہے یاد رکھنا ہے اس میں اشارہ کے بعد کوئی سو محرم باللام آج وہاں تین ترقیبیں ہو سکتی ہیں اس میں اشارہ کو بناو محصوب محرم باللام کو بنا لو صفت اس میں اشارہ جو ہے اس کو بناو جی اس میں اشارہ کیا کہ آگے جو ہے وہ حلی فلاہم والا جو اسم اس کو مشارل ہے اس میں اشارہ اپنے مشارل ہے اسے کچھ بن جائے گا مل کر یا آپ اس میں اشارہ کو بنا لو ماتوف علی اور ماباد کو بنا لو دوسرا اپنا عطف بیان کیا بناو ماتوف علی اپنے عطف بیان سے مل کر پھر کچھ بن جائے گا مبین بھی کہہ سکتے ہو شمجھائیم یہ تین ترقیبیں ہو سکتی ہیں حادی الحروف والخمسہ حادی ہی یہ بناو اگر آپ بناتے ہو موصوف الحروف کی کونسی آلت ہے رفی آلت کیوں ہے صفت ہے کس کی الخمسہ تو یہ کیوں مرفوع ہے پھر کس کی صفت کی صفت نہیں آتی ایک موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں صفت کی صفت نہیں آتی تو پھر یہ کس کی صفت ہے حادی اس میں اشارہ دی یہ صفت ہے اس میں اشارہ ذہی ہے حاد و عرف تنبیہ ہے کہاں سمجھا گی حال خمسہ یہ کس کی صفت بناو گے تینوں ترقیبیں بارے جب کرتے ہیں پھر کرتا ہوں ترقیب تانسیب الاسمہ یہ جملہ کیا بنے گا ترقیب حضرت یہ بنے گا خبر کس کی حادی الحروف والخمسہ تانسیب الاسمہ تانسیب فیل جو ہے یہ سیگہ دو میں سے ہے بارہ میں سے ہے دو میں سے ہے ابتدائے کلام ہے درمیانے کلام میں درمیانے کلام ہے فائلدار آئے گا ضمیر آئے گا ضمیر کیا نکالو گے یہ ضمیر اس کا مرجع کون ہے حضی الحروف والخمسہ ٹھیک ہے تانسیب الاسمہ اسم کی کون سی حالت ہے نسبی حالت کیوں ہے مفعول بھی ہے یہ کس کا مفعول بھی ہے تانسیب الاسمہ آگے آگے یہ ایضاء میں نے آپ کو ایضاء کا قائدہ بتایا ہے ایضاء اگر دو جملوں پر داخل ہو اس کے اندر شرط والا معنی ہوتا ہے عورت یہ اپنا مفعول فی بنتا ہے کیا بنتا ہے ایضاء ظرف زمان ظرف زمان بھی ہوتا ہے شرط والا معنی بھی ہوتا ہے اور یہ مفعول فی بھی بنتا ہے جب وہ دو جملوں پر داخل ہو اور جب ایک جملے پر داخل ہو تو پھر شرط والا معنی نہیں ہوتا پھر یہ آگے ایتے دسوں ایک جملے داخل دو ہوتے ایک پر داخل ہے تو ایضاء کیا ہوگا آگے کانہ مضافن الہ اس میں آخر کانہ مضافن یہ جملہ محلن مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے محلن مجرور ہے کیا ہے محلن مجرور ہے کیونکہ ایضاء اس کی طلب کیا ہو جائے گا مضاف ہو جائے گا مضافن اس کی کون سی حالت ہے نسبی حالت کیوں ہے خبر ہے کانہ کانہ کی کانہ کا عیسوں کون ہے کوئی بتائے ہوا زمیر اس کا مرجع کو بتا سکتا ہے ہوا زمیر واحد کی ہے مرجع واحد نکلے گا جی واحد اس کا مرجع کون ہے حمزہ ہے اور حمزہ کے عبودت میں جو مرجے ہوتا ہے وہ کریم تلین تلاش کیا جاتا ہے کون ہے مرجے کون ہے مرجے کون ہے مرجے الاسم الاسم آخر یہ جارو ظرف اللہ اور مستقر ہیں ظرف اللہ وہ کسے کہتے ہیں اس کا متعلق کون ہے مضافن الاسم آخر اسلامی بھئی آخر کی کون سی حالت ہے اس کی جرری حالت کیوں ہے کس کی صفت ہے اس من کی اچھا قانون کیا ہے جہاں دو نکر ایک اٹھے آجائیں پہلے کو محصول دوسرے کو اچھا آپ نے پڑھا ہے بھائی محصول صفت کا عراب جیسا ہوتا ہے جو عراب محصول کا ہوگا وہی عراب صفت کا ہوگا ہم دیکھ رہے ہیں اس من اس پر آپ جر پڑ رہے ہو تنویل پڑ رہے ہو آخرہ اس پر جاری نہیں آرہا یہ غیر منصرف ہے یہ کیا ہے جو اس میں تفضیر فالو کے وضن پر آتا ہے اس میں دوسباب ہوتے ہیں ان دوسبابوں کی وجہ سے اس میں تفضیر فالو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے غیر محصول صفت ہوتا ہے اچھا اس میں تفضیر کے استعمال کتنے طریقوں کے ساتھ ہوتا ہے تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ادن امیر میں آپ نے نہیں پڑھا علی کلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ کسی نہ دیں استعمال نہیں ہویا یہاں پر آخر جو ہے نا غیر کے معنی میں اسم تذیر کس معنی میں ہے اس لئے تین میں سے کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہے الہ اسم آخر یہ لفظ عبد کی کونسی آلت ہے نسبی آلت کیوں ہے منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے یا عرف ندا ہے عبد پر داخل ہوئی عبد ہوگیا منادہ اور یہ آگے مضاف ہو رہا جب منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے یا عبداللہ وآیا غلامہ زیدن وآیا شریف القوم وآیا افضل القوم وآبداللہ وطرفع الاسم وطرفع الاسم طرفع کی کونسی آلت ہے رفی آلت کیوں ہے نواصف جوازم سے نواصف جوازم سے نسبی آلت کیوں ہے نسبی آلت کیوں ہے علم یقن ذالک الاسم مضافن جی ذالک یہ دی کے دی آلت ہے حضرت ذالک الاسم ذالک دی کے دی آلت ہے حالت اس کی کونسی ہے آپ بتا دیں حضرت آپ بتا دیں آپ بتا دیں جی حضرت کونسی آلت ہے ذالکہ کی رفی آلت کیوں ہے فیل ناکس کا الاسم کی کونسی آلت ہے اس کی رفی آلت کیوں ہے کس کی قانون کیا ہے پہلے کو محصوب دوسرے کو اچھا ذالک الاسم ہو یہ بن گیا لام یقن کا اسم ہے تو اس کی خبر کس کو بناوگے مضافن کو مثلو یا زیادو یا راجلو زیاد کی کونسی آلت ہے رفی آلت ہے اپنی آلت زم ہے اس کی رفی آلت کیوں ہے منادہ مفرد مارفہ ہو تو منادہ زموں کا جی اب کرتے ہیں اس کی ترقیب انعو موصوف ارابعو صفت موصوف صفت ملکار مبتدہ حروفن موصوف تانسیبو سیگا باہر موزنہ سے گئے پھر مدار مصفت محروف سلاسی مجرد صحیح ازباب بارہ ویارلی بسمی یادمین مرکو متصل پشیدہ اس کا فائل راجل وصوہ موصوف آل اسمہ مفہول بھی تانسیبو فیل اپنے فائل مفہول بھی اسمہ مفہول بھی ترقیب کار بلاندہ واضلہ مرکو منفصل مبتدہ راجل بسوئے مرکو منفصل مبتدہ مبتر میں نو بدلواری ترقیب کرنا کیا ہے اولا ہے کیونکہ ایسی صورت میں محذوف ہی بارتر نہیں نکالنا پڑتی اگر آپ مبتر محذوف کی خبر بناوگے تو الوابو سے پہلے کیا نکالوگے آہدوہا ٹھیک ہے آگے دوسرا کیا ہے اللہ سے پہلے کیا نکالوگے سانی ہی ما کیا نکالوگے اسی طرح نکال لے جائیں جاگے ٹھیک ہے جی الوابو ایک تو ترقیب کار دینا بدل مبتر میں مرکو ایک آنی فیلمہ دودہ مفہول بھی اگر چلو باوار پیاتب ہیہ دمیر مرفوم انفصل کار ترقیب بھی راجل بسوئے جی اگر آگے آگے مبدع موضوع مثال ہوگی چھرامیت کے اندر اسی طرح ہی آ رہا ہے لفظ نام سے مثال دینا مقصود ہو ابتدائی کلام میں ہو تو پھر یہ مبدع موضوع مثال ہوگی خبر بنتا اور معباد کی طرح مضاف ہوتا ہے اور اس کا جو مضافرہ ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے جملہ نہیں ہوتا اگر جملہ آئیے تو پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں بتا بھی لیں مفرد نامو مضاف کس طرح علماء والخشباتہ مراد اللفظ دوسری ترقیب اس طواسی کا باہر مذکر کا ہے پھر مادی مطلق مصفت محروف سلاسی مزید فی غیر ملحق باروبائی بے حمزہ وصل با حمزہ وصل کیا بنے گا آگے لفیف مقرون ازباب افتحار الماؤ فاہل اس طوافیل اپنے پاہل مفکول ماؤ اس سے مل کر جملہ فیل یا غبریہ اللہ کی ایک ترقیب ہو چکی ہے دوسری ہے تو پہلے مبدع موضوع کاندھو تیجی آنی فیلمازودہ مفکول بھی بنا لو واہی آلیت استثناء یہ امیر مرفون منفضل یہ مبتدہ بنے گی اور لیت استثناء یہ جارموی صحابی تو ان کے متعلق ہو کر خبر بنے گا ایک ترقیب تو وہی پرانی نام مضافتے جائے ہیں مراد اللفظ دوسری جہاں پھر لونے بھی کہا ہے یا متکلم کی مفکول بھی مستثناء ملو اپنے مستثناء سے مل کر جہاں کا فائل خبریا ہوا آگے کیا جی جی یہاں کی تو ہوگی نا وحیہ لنیدہ الکریب راج وصول کیا ہے ندائی مضافر خریبی مضافلہ محطوف 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 ندائی مضافر اپنے مضافر سا مل کر مجرور جہاں اپنے مجرور سا مل کر ذراہ مستقا رہا صحابیت تتن کا یہ خبر بن جائے کی ہیا کی مبتدہ اپنی خبر سا مل کر جملہ اسمیاں ایک ترکیب تو ہو چکی ہے تو اور دوسری ترکیب یا اس سے پہلے مبدا محذوب نکال لو یا آنی فیلم محذوب کا مقبول بھی بنالو حماد امیر مرکوم انفضل مبتدا بنے گا لینداء البائید لام جارہ ندائی مضاف البائیدی ندائی مضاف اپنے مضافلہ سے ملکر مجرور لام جارہ اپنے مجرور سے ملکر ظرف مستقر ہوا صحابت اتانے تھا صحابت اتانے اپنے حماد امیر فائد ظرف مستقر سے ملکر شبا جملہ اسمیاں و کر مبتدا اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا اے والحمضات المفضوح ایک ترکیب آپ نے کر دی ہے اور دوسری مبدا محذوب ہے اے تو پہلے ساتھ ہی سوہا کر چندے الحمضہ تو پہلے سابعوحا یا آنی فیلم محذوب دا مفعول بھی ایک موصوف کی کئی صفتیں آ جاتی ہیں ایک مبتدا کی کئی خبریں آ جاتی ہیں موصوف اپنی دونوں صفتوں سے ملکر مبتدا یا یہ ترکیب کرو یہ حرف تنبیہ ہے اور اس میں اشارہ بنے گا مبدل من ہو موصوف موصوف ملکر بدل مبدل من ہو اپنے بدل سے ملکر مبتدا دو جی ترکیب موصوف اپنی صفت سے ملکر کیا بنے گا اتفے بیان کیا بنے گا یا آپ اس کو مبین بھی کہہ سکتے ہو ماتو بلا اپنے اتفے بیان سے ملکر یا مبین اپنے اتفے بیان سے ملکر کیا بنے گا مبتدا کیا بنے گا مبتدا تان سیبو تان سیبو اس کے اندر کیا انسا فائل نکلے گا اس کا فائل راجب اس ہوئے مبتدا مفعول بھی مبتدا کی خبر جب جملہ تو جملہ میں آئے گا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی درب لوٹے تو تان سیبو میں ہیا ضمیر ہے یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے الاسمہ مفعول بھی ازاد ذرف زمان مضاف ازاد ذرف زمان مضاف کانا فائل ناکس ہوا ضمیر اس کا اسم راجب اس ہوئے الاسمہ آج رہا تان سیبو تو بعد آ رہا ہے مضافن یہ کیا جی سیگا اس میں مفعول اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصرف خوشید ہے اس کا ناکر راجب اس ہوئے فائل ناکس کا علاج آرہا اس میں موصوف آخرہ اس کی صفت موصوف اپنی صفت سے ملکر مجرور جار اپنے مجرور سے ملکر ذرف لاغ سیگا اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر ناکر ذرف اللہ سے ملکر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فائل ناکس کی فائل ناکس اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ فائل یا خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا آئیزادہ بنے گا مضاف الہ کیا بنے گا مضاف الہ تو پھر یہ مضاف اپنے مضاف الہ سے ملکر مفعول فی اور ضروف ترقیم میں کیا بنتے ہیں مفعول فی بنتے ہیں تنسیبو فائل اپنے فائل مفعول فی مفعول فی سے ملکر جملہ فی یا خبریہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملکر جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کیوں کہا کیوں کہ پہلی جو اور خبریہ کیوں کہا انشاءالی تیرہ کسوں میں سے کوئی قسم ناو مضاف یا عبداللہ اللہی ماتوب عبر ماتوب اللہ حضر سارے ماتوب آدنا ملکر کیا بڑھے گا مضاف لنہ مضاف لنہ مضاف لنہ خبر بڑھے گی مفتدہ محظوف دی دو جی ترقیب جی یا حرف ندہ قائم مقام ادعو کے ترقیب یاد کر لے یا حرف ندہ ادعو کے ادعو قدوس سیغا واحد متقلی فیر مضاف مصبت معروف سلاسی مجرد ناکس وابی اس میں جلالت مضاف لنہ عبر مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر منادہ قائم مقام مفعول لے بھی منادہ ادعو فیر اپنے فائل منادہ قائم مقام مفعول لے بھی سے ملکہ جملہ فیلیا انشایہ ہوا عمر دیا بنیانے نینا ہو گئے انشایہ دیا عمر ناہج استفام تمنی ترجی عقود لدہ عرض قسم تاجیوں مدعظم دعا عمر ناہج استفام تمنی ترجی عقود ندع ہے ناہج نشایہ بنام آگے جی آگے چلو دی وآیا غلامہ زیادر ایوی ایوی ترقیب جو میں پیشلی کیتی جئے یا عرف ندع قائم مقام ادعو ادعو سی گوائے متقلی فیر مضاری مصفت محروف سلاسی مجرد ناکے سوابی ادباب ناصرہ یا سرحان ازمیر مرفون متصل پوشید ہے اس کا فائل غلامہ مضارف زیادر غلامہ مضارف اپنے مضارف مضارف مقام مفقول ادعو اپنے فائل اور منادع قائم کا مفقول مقام جملہ ادعو ادعو اپنے فائل منادع قائم ادعو ادعو اگر اے افضل قوم اے بھی امی اے حرف نیدع قائم ادو قیاد ادعو افضل مضارف اپنے مضارف اے ملکر منادع قائم مقام مفقول ادعو اپنے فائل ادعو ادعو امی وعبد اللہ امی ادعو ترفعو سیگا محنس قائم مضارف مصبت محروف سلاسی مجدد صحیح ادباب اس میں یاد مین مرفو متصل پوشید اے اس کا فائل راجع وصو اوہ پچھنی عادل وروف اخم سا عادل وروف اوہ پنجے روف اسم رفع دین دین سمجھائی الاسم مفقول بھی ترفعو اپنے فائل مفقول بھی اسم میں جمعہ یا خبری جزائے مقدم کیا بن گئی اے نرف شہر نام یا کن فائل ادب ناقصہ سیگا وائی مذکر غیر سیگا وائی مذکر غیر فائل مزار نفی جہد نفی جہد فائل نفی جہد بلہم جازمہ معروف ذالی کا اسم اشارہ جو ہے نا اتن ترکی بہت بھی ہو جان گیا ذالی کا موصوف موصوف صیفت مل کر ذالی کا مبدل مینو بدل مبدل مینو بدل مل کے پھر ذالی کا کیا بنے گا ماتوف یا مبین اگیا ایسما بن جائے اتفے بیان مبین اپنے اتفے بیان سے مل کر کیا بنے گا خبر ایسما بن جائے گا مضاف یا لم یکن کی خبر لام یکن فائل ناقصہ اپنی اسم اور خبر سے مل زیادو ماتوف یا راجل ماتوف امی براد اللف دو جی ترکیب یار پھر ندا کہا مقام عدو عدو سی کمائن متقلب پھر مزاری مصفت محلوب سلاسی مجلد صحیح باب اس میں آنا زیادو زیادو یہ کیا جی مناددہ کیا مناددہ قائم مقام مخول بھی مناددہ قائم مقام دو فیر اپنے فائل مناددہ قائم مخول بھی سویر کا جملہ فیر یا انشاء یا ہوا ہونی جی ترجمہ والا تفجیو فرما چوتھی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو حروف اسم کو صرف نصب دیتے ہیں اور وہ سات حروف ہیں ان سات مہا کے معنی میں ہے اس واہو کی مثال جو مہا کے معنی میں ہوتی ہے اس طول مہو الخشبہ کی مثل میں ہے پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا اور ان سات میں سے دوسرا اللہ ہے اور وہ اللہ استثناء کے لئے ہے اللہ کی مثل جان القوم اللہ زیادن کی مثل میں ہے میرے عوم آئی سوائے زیاد کی اور ان سات میں سے تیسرا یا ہے اور وہ یا قریب اور بعید کی ندا کے لئے ہے قریب والا ہے اس کو آواز دینی ہے تو یا کے ذریعے دی جا سکتی ہے اگر کوئی دور کھڑا ہے تو اس کو بھی یا کے ذریعے آواز دی جا سکتی ہے یا قریب اور بعید دونوں کے لئے ہے اور کتنے ہوگا تین اور ان ساتھ میں سے چوک تھا آیا ہے اور ان ساتھ میں سے پانچ ماں آیا ہے اور یہ دونوں بعید کی ندا کے لئے ہیں دور والے کو آواز دینی ہو تو ان کے ذریعے دی جاتی ہے کیونکہ ان کے ذریعے آواز ذرا لمبی ہو جاتی ہے آیا 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 ہیا کیا نام آپ کا مزمل ہیا مزمل تو اس سے آواز لمبی ہوتی ہے اس لئے یہ بعید کی ندا کے لئے ہیں اور ان ساتھ میں سے چھٹا اے ہے اور ان ساتھ میں سے ساتھوہ حمزہ مفتوحہ ہے اور یہ دونوں قریب کی ندا کے لئے ہیں اے اور حمزہ مفتوحہ اس کے ذریعے قریب والے بندوں کو آواز دی جاتی ہے میں اسلامی بھائی کو آواز دوں اے کے ذریعے تو کہوں گا آکمل کیا آکمل اب اس کے ذریعے آواز لمبی ہو جائے گی اس کے ذریعے آواز لمبی نہیں ہو سکتی اگر لمبی کروں گا تو حمزہ کو کینچ رہے گا جب کینچ گے تو آ پھر تو جیسے آیا اور حیاء اس طرح ہو دیا اور یہ پانچوں حروف اسم کو نصب دیتے ہیں جب اسم دوسرے اسم کی طرح مضاف اور آپ نے پڑھا منادہ مفرد مار پہ تو مبنی ہوتا مبنی اللہ زم ہوتا اور جب منادہ مضاف ہو تو کیا ہوتا منصوب ہوتا ہے یہ رابط آرہے ہیں اور یہ پانچوں حروف یا آیا حیاء اور حمزہ مفتوحہ یہ پانچوں حروف اسم کو نصب دیتے ہیں جب وہ اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو مسال دیکھو یا عبداللہ عبد دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے منصوب ہے حیاء غلام زید کی طرف مضاف ہو رہا منصوب ہے حیاء دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو رہا کیا ہے منصوب ہے اور یہ پانچوں حروف اسم کو رفع دیتے ہیں اگر وہ اسم مضاف نہ ہو اس کی مثال آپ دیکھ لیں یا زید زید اور رجل کی آگے اضافت نہیں ہو رہی اس لئے یہ کیا ہے سفو ہے